کین تھانی کی پولیس نے دو شاتی ربیوکتاؤں کو گریفتار کیا ہے جس کے سمند میں ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوئی نے بتائے کہ مقبیت کی سوشنہ پر دو شاتی ربیوکتاؤں کو گریفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان نشا پتنی روشن نوازنی صدوہ پار تھانہ بڑھال گنچن پدگورکپور دوسری منجو پتنی صدوہ پار تھانہ بڑھال گنچن پدگورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے لوٹ کی ایک پیلی دھاتو کی چین وہ ایک گیارہ ہزار روپے نکت برامت کیا گیا ہے ایس پی سیٹی نے بتائے کہ 29 اکچوبر کو آٹو سے نو سر سے ایون ہسپیٹل مہدیپور اپنی لڑکی کو دیکھنے جا رہی تھی تب ہی بیتی ہاتھا میں چار عورتیں آٹو میں بیٹھیں دو عورتوں دوارہ آویدیکہ کا پیر دبا کرتا تھا انہیں دو عورتوں دوارہ وادنی مقدمہ کے گلے کی سونے کی چین چھین لینے کے سمبند میں تھانہ کینچ پر مقدمہ پنچکرت کرائے گیا جس کو دیکھتے ہوئے دو ابھیقتہ کو گریفتار کیا گیا ہے پوستاش میں گیات ہوا کی دونوں ابھیقتہ ایک ہی گاؤں کی رہنے والی ہیں اور ساتھ میں مل کر چوری و لوٹ کی گھٹنائے کاریت کرتی ہیں یہ سبھی اکثر سونسان سڑکوں پر صبح کے سمیں آٹو میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر جو آٹو میں پہلے سے بیٹھا رہتا ہے ان کی آبوسنوں کو چوری کر لیتی ہیں پھر آٹو سے اتر کر بھاگ جاتی ہیں اسی کرم میں ان دونوں مہلاؤں نے دیناک تین اکٹوبر کو وشوید دیالے چوراہے سے ایک چین چھینی تھی جس گھٹنا کو سوکار کرتے ہوئے دونوں نے بتایا ہے کہ گھٹنا کو کرنے کے لیے ہم دونوں کوڑا گھاٹ تیراہے سے ایک مہلہ کے ساتھ آٹو میں بیٹھ کر آئے تھے اور وشوید دیالے چوراہے پر گھٹنا کاریت کیے تھے جن کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولس چیم میں کینٹھانا پرباری سچی بھوشن رائے بیٹی ہاتھا چوکی پرباری اروند کمار یادو مہلہ اپریرکشک سیوی سرواستو کانسٹیبل راز نارائن دھوریونسی دیپاک اپینری یادو مہلہ کانسٹیبل سیلینری شامل رہے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹے کرشن کمار وشنوئی نے کہا تیمونس سیٹے کرشن کمار وشن کلام موسیقی 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 دیکھتی ہیں کہ پہلے سے ہی ایک اوٹو میں بیٹھی رہتی ہیں اوٹو ٹریول کرتا ہے اور امپورٹنٹ فور اگزامپل نو سڑ سے کوئی مہلہ چل کے کڑا گھاٹ تک آتی ہے تو اسی بیچ میں لمبی دوری میں یہ باتوں میں اول جا کے یا پاؤں دبا کے یا کسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بات پر کسی گھٹنا بھی انیشیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد میں پھر اسے لڑائی پر اتار ہوا جاتی ہیں اس طرح کی لوگوں سے بچنا چاہیے سہر میں جتنے بھی اوٹو چل رہے ہیں یہ مکھیت ہے اوٹو میں بیٹھ کر ہی اکیلی مہلاؤں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنایں کاریت کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی گینگ پردہ فاس سے اس طرح کی گھٹناوں کا سہر میں انکش لگے گا بڑھل گنج کی رہنے والی ہیں اور سہر میں اس طرح کی گھٹنایں کاریت کرتے ہیں